اس میں ایک نینہ تل یہ لیا گیا ہے کہ چھبیس نومبر کو سویدھان دیوز ہے اور اس دن سانسد کوچ کیا جائے اور یہ پرستاو ہریانہ کی طرف سے نو طریق کو سبت کسان مورچے کی میٹی میں رکھا جائے وہاں سے پاس کرایا جائے تو وہاں پہ پرستاو رکھا جائے گا پاس ہوگا تو جائیں گے نہیں پاس ہوگا تو پھر اس کے بعد بھی چار کریں گے ایک پرستاو تو یہ پاس ہوگا اور دوسرا جو ہے جو یہاں کا بی جے پی نیتہ ہیں انہوں نے آنکھ نکالنے کی بات کی ہے انہوں نے ہاتھ توڑنے کی بات کی ہے ان پہ مقدمہ درجہ ہو اور اس کا نندہ پرستاو پاس کیا گیا ہے اور تیسرا بہت سے قیسوں میں ہریانہ کے کسانوں کے سمن آ رہے ہیں اس میں یہ پرستاو پاس کیا گیا ہے کہ کوئی کسان سمن پہ نہ جائے جب اندولن کا فیصلہ ہوگا تب ہی سمنوں کا فیصلہ تب ہی قیسوں کا فیصلہ بھی ہوگا اور ٹاور جو بجلی کے بڑے ٹاور ہیں سرکار ان کا کوئی معاوضہ نہیں دی رہی ہے تو ان کے معاوضے کی مانگ کی اور جب تک معاوضہ سرکار تیہ نہیں کرتی تب تک ان کا کام سرکار ان کا کام خود روک دے اور جو فصل خرابہ ہوا ہے وہ کئی گلابی سنڈی سے کپاس خراب ہوئی ہے کئی جگہ پانی بھراو سے خراب ہوئی ہے ان کا چالیس ہزار روپے پرتی اکڑ کا معاوضہ سرکار تھے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدمے دلز کرنے کی بانگ کی گئی ہے جو جس طریقے سے بھاچپا نیتاؤں نکل گئے ہیں کن کے خلاف ہے دیکھئے جن جن بھی نیتاؤں نے ایسے بھدے سبت بولے ہیں جن میں ڈاکٹر اروند سرما ہے اور ایک وہ کھڑا ہے ساتھ میں منیش گروور ان کے خلاف مقدمے دلز تو جس طریقے سے آپ چھپیس نوم پر کو پوچھ کی بات کر رہے ہیں اگر وہاں کی آپ کی بات نہیں بہتے تو اگامی رنگی تک کیا رہے گی آپ دیکھئے اگر ایس کے ام میں پاس نہیں ہوتا ہے تو پھر اس ویپن رویچار کریں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے پاس نہیں ہماری طرف سے ابھی جو ایجنڈا پاس ہوئے وہ میٹنگ میں پرستاؤ رکھنے تک کا پاس ہوگا وہ دوبارہ سے پھر بیٹھے ہوگا ہے ہو سکتا ہے تو کیا خوش نرنے بھی دیا سے خوش بیٹھے ہوگا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھی تو بھوشیا کا کیا بتا دیں if you like our channel please subscribe and to get notifications about news please click the bell icon موسیقی